اللہ تعالیٰ کبھی آزمائش کے لیے اس کے رزق میں تنگی کرتا ہے تو وہ شکوا کرتا ہے کہ میرے پروردگار نے میری احانت کی میری توہین کی میری بے عزتی کی یعنی چاہیے تو یہ تھا کہ مجھے بہت کچھ ملتا لیکن ماذا اللہ اللہ تعالیٰ نے میری بے عزتی کر کے مجھے بہت کم دیا شکوا کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے یہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ رزق میں تنگی آتی ہے تمہارے تو در حقیقت اس کی وجہ تمہارے خود اپنے تمہارے اعمال ہوتے ہیں رزق میں تنگی کے دو مطلب ہیں ایک مطلب تو یہ ہے کہ آمدنی کم ہو اور اتنی کم ہو کہ اس میں گزارہ نہ ہوتکتا ہو یا کم ہوتا بہت ہی تنگی کے ساتھ گزارہ ہوتا ہو یہ بھی رزق کی تنگی کی ایک شکل ہے اور دوسرے رزق کی تنگی کی شکل یہ ہے کہ آمدنی دیشن میں تو بہت ہے لیکن برکت نہیں ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ساری آمدنی ہونے کے باوجود آدمی ہر وقت کسی نہ کسی ملٹن میں گریفت آ رہے ہیں اور آج کل یہ سورت بہت کسرت سے پیش آتی ہے اچھا خاصے مالدار لوگ مالدار لوگوں کو جن کے آمدنیاں بہت زیادہ ہیں ان کو بھی یہ سکوا کرتے سنا کہ بتا نہیں کہاں آتا ہے کہاں سے پیسہ آتا ہے کہاں چلا جاتا ہے اور نتیجہ یہ ہے کہ پیسے کا اصل فائدہ تو یہ تھا کہ انسان کو راہت ملتی انسان کو آرام ملتا اتمنان سکون حاصل ہوتا لیکن بجائے آرام اور اتمنان حاصل ہونے کے اس سے پریشانیوں میں اضافہ ہو رہا ہے یہ ہے بے برکتی آمدنی تو ہے مگر برکت والی نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی جب برکت عطا فرماتے ہیں تو تھوڑی آمدنی میں انسان کو سکون آرام مل جاتا ہے راہت محصر آ جاتی ہے اور اللہ بچائے اگر بے برکتی ہو تو لاکھوں کی اور کروڑوں کی آمدنی ہو اس کے باوجود انسان پریشان ہی نظر آتا ہے اور قرآن کریم نے ایک جگہ فرمایا کہ بعد اوقات انما یعذبهم بہا فرآیت الدنیا اللہ تعالی اس مال کو ان کے لیے عذاب کا ذریعہ بنا دیتے ہیں دنیا ہی کے اندر یعنی مال تو بہت ہے لیکن مال کی حضول میں اس کی تلاش میں اس کے سرگردہ ہیں تو اس میں دن کا چین محصر ہے نہ رات کا آرام محصر ہے نہ بچوں کے ساتھ وقت گزار سکتے ہیں نہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اس ملان کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں راحت محصر نہیں پیسہ ہے مگر راحت نہیں یہ بھی رزق کی تنگی کے ایک بہترین شکل ہے تو اللہ تعالیٰ دونوں قسم کی تنگیوں کا اس میں الفاظ جو ہیں دونوں قسم کی تنگیوں کے کوئی شامل ہیں کہ چاہے آمدنی کم ہو یا آمدنی میں برکت نہ ہو دونوں کی وجہ درقیقت یہ ہے کہ تم لوگوں کے حقوق ضائع کرتے ہو لوگوں کے حقوق کیا ضائع کرتے ہو پہلا ذکر کیا یتیم کا لا تحاظون علا تحاظون بلکہ اللہ بللہ تکرمون الیتیم یتیموں کی عزت نہیں کرتے یعنی کہا کہ یتیموں کو کھانا نہیں کھلاتے بلکہ عزت نہیں کرتے مطلب ہے کہ اول تو یتیموں کی دیکھوال میں تمہارے کمی ہے اور اگر کبھی کوئی کرتا بھی ہے تو اس کا جیسا اکرام ہونا چاہیے جیسی عزت ہونی چاہیے اس قسم کی عزت اس کو نہیں دیتے وَلَا تَحاظُونَ عَلَا تَعَامِ الْمِسْكِينَ دوسرے لوگوں کو بھی کوئی ترغیب نہیں دیتے کہ تم مسکینوں کو کھانا کھلاو مسکینوں کے حاجتوں کو پورا کرو موسیقی